پانچمیں حدیث اسی حوالے سے سن ابی دعوت اور سن ابن ماجہ میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے ولی عزباللہ تعالیٰ حلال ہے جائز ہے لیکن ناپسند ہے اللہ چاہتا نہیں کہ ایسا ہو کیونکہ تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے جب میاں بیوی کا رشتہ ختم ہوگا تو بچوں کا پھر کیا بنے گا وہ بچے کانفیڈنس کے ساتھ سکول اور کالج ہی نہیں جا سکتے کہ جن کے ماں باپ کے درمیان طلاق ہوئی ہو آپ خود ذرا سوچیں جن کے ماں باپ کٹھینہ رہتے ہو ان بچوں کا کتنا لیک آف کانفیڈنس ہوگا سکول اور کالج میں جب باقی بچے آپس میں بات کرتے ہوں گے آج امی نے یہ کیا آج ابو نے یہ کیا تو وہ نہ امی کے ساتھ نہ ابو کے ساتھ سسپینڈڈ فارم میں تو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے کوشش کرنی چاہیے کہ طلاق تک نوبت نہ آئے ایشیوز کو ریزولف کیا جائے یہ آخری حل کے طور پر ہے اور آخری حدیث اس کونٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں موجود ہے یہ بہت زبردست حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان نے اپنا تخت پانیوں پہ لگایا ہوا ہے شیطان نے اپنا تخت پانیوں پہ لگایا ہوا ہے اور وہاں آکے اس کے چیلے اس کو بیان کرتے ہیں کہ آج ہم نے کون کون سا گناہ کروایا کیونکہ شیطان کی بھی ذریعت بہت زیادہ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے ایک فرشتہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور ایک شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے فرشتہ اس کو اچھائی کی طرف دعوت دیتا ہے شیطان اس کو برائی کی طرف دعوت زبردستی نہیں یہ نہیں ہوگا کہ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو وہ سامجھا کہ کھڑا ہو جائے میں تنہوں مسیطی نہیں وڑن دینا ایسے کبھی نہیں ہوگا دعوت کیوں اگر یہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ظالم ٹھہرے گا نعوذباللہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے عدل کرنے والا ہے فرشتہ بھی دعوت دیتے ہیں اب ہمارے اختیار میں ہم اس دعوت کو قبول کریں یا نہ کریں شیطان بھی دعوت دیتا ہے زبردستی نہیں شیطان کر سکتا وہ آئے گا سورہ ابراہیم میں چل کر کہ میرا کوئی زور نہیں تھا قیامت والے دن وہ کہے گا کہ انسان پر میرا کوئی زور نہیں تھا میں تو اس کو صرف دعوت دیتا تھا اور دعوت تو اس کو موزن بھی دے رہا ہوتا تھا حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح یہ اس نے خود جائز کیا ویسے ہمیں خود بھی پتا ہے کسی کو کیا دھوکہ دینا ہے یہ تو فراد کر رہے ہوتے ہیں جی اور تک کوئی شیطان نہیں یہ کرنے دا آلانکہ خود پتا ہوتا ہے اسی کو یہ بتایا جائے نا گورنمنٹ کی طرف سے وظیف ہے فجر کی نماز کے اوپر پانچ ہزار پیہ تکبیر اللہ کے ساتھ تو شیطان کیا ایک کروڑ شیطان بھی آجائے کچھ نہیں کر سکتا اس کا پوری شیطانوں کی فوج بھی آجائے تو کچھ نہیں کر سکتی کیوں کہ دنیا کا نفع نقد ہے آخرت ادھار ہے اور انسان کی یہ ایک نیچر ہے کہ وہ نقد کی طرف جھکتا ہے ادھار کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جاتا اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا وہ یہ کہا کہ جان چھڑا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات ارشاد فرمائی کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے وہاں اس کے چہلے آ کے اس کو بتاتے ہیں ایک کہتا ہے میں نے زنا کروایا دوسرا کہتا ہے میں نے چوری کروای تیسرا کچھ کہتا ہے وہ سب کو اپریشیٹ کرتا ہے پھر ایک چہلہ اس کو آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرا کے الیدگی کروا دیا ہے اس کو وہ جپی ڈال کے ملتا ہے پھر مانکہ کرتا ہے وہ کہتا ہے تو نے اصل کام کی ہے کیونکہ تمدن کے جڑ کٹ جائے گی بچے خراب ہو جائیں گے وہ بچے پھر معاشرے کے لیے ناسور بن جائیں گے جن کے اوپر ماں باپ کا سایہ نہیں ہوگا وہ پھر بیرہ روی کا شکار ہوں گے ابھی آپ ٹی وی کے اوپر دیکھ لیں پروگرام آج ٹی وی پہ قیدی نمبر چل رہا ہے ایکسپریس نیوز کے اوپر شبیر تو دیکھے گا وہ چل رہا ہے اس طرح کے مختلف چینلز پہ آپ پروگرام دیکھیں اکثر جن کے ماں باپ بچمن میں لیدگی ہو گیا ان کے بچے پر بڑے بڑے قاتل اور ڈکیت بنے ہیں یہ ہمیں پریکٹیکلی نظر آ رہی ہیں یہ باتیں تو شیطان کا تخت پانیوں پر ہے اور اسی طرف بعض ہمارے جو جدید سکوالرز ہیں وہ اس طرف بھی گئے ہیں کہ جو برمودہ ٹرائنگل ہے شاید وہی شیطان کا تخت ہو کیونکہ وہاں جو بھی چیز جاتی ہے وہ کافی بڑا ایریہ ہے وہ غائب ہو جاتی ہے تو خیر یہ بھی چیزیں متشابہات میں رہیں گی اس کے اوپر کوئی بھی رائے قائم کی جا سکتی ہے اجتہادا لیکن واضح طور پر کسی بات پر نہیں آیا جا سکتا